ملک کی سکیئنہ اور سیاست سے یہ غمال نہیں ہو سکتا چار سالوں میں ملک کا حشر نشر کر دیا گیا اگر ملک میں انتشار رہے گا تو پھر کیسے سرمایہ کاری آئے گی ہم دوست ممالکہ اعتماد دوبارہ بحال کر رہے ہیں اگر الیکشن پر اتنا اعتراض ہے تو اساملیہ ٹی ای ڈی پہ چھوڑ دیں افاقی وزیر سمسوہ بندی احسن اقبال کی تقریب سے خطاب ملکی مسائل کے حل کے لیے سیاستانوں کو ہاتھ ملانا پڑے گا کچھ سیاستان ملکی مفاد میں بھی وفامت پر یقین نہیں رکھتے گا عالم کلوچ اور الزام تراشی کے وجہ پاکستان کا سوچیں الحمدرحال میں بھٹو ریفرنس اور تاریخ کے موضوع اوبر سیمینار سے چھے میں پروس پارٹی بلاوال بھٹو کا خطاب کہا کے سیاست کو ذاتی دشمنی میں تبدیل کر دیا گیا ببس براٹی باتشت کے لیے ذریعہ مسائل کے حل پر اکین رہتی ہے عدالتی مسئلہات کے لیے آنی ترمی ملانے کی ضرورت ہے عوام میں گائی ویروزگاری اور غربت سے پر نشان ہے نیری پارے کے چوری برداشت نہیں موثر کروائی ہوگی کسانوں کے لیے سولر ٹیوپل پرجٹ شروع کر رہے ہیں آئینہ پانچ سالوں میں صبح بھر کے کخالوں کو پختہ کر دیا جائے گا پہلے مرحلے میں دس عرب کی لاغت بارہ سو کھالیں پکے کیے جائیں گے وزیر اعلیٰ ماری بن عباس سے صبح وزیرا پاشی کازم پیرزادہ کی ملاقات میک مینہر کے امور پڑتے باتلہ خیال کیا گیا بورم سلطانس والی حکومت چلتی رہی تو حالات منصیت خراب ہوں گے تمام حسائل کا حل صرف باتشید کے ذریعے ممکن ہے پی ٹی ایس سے مذاکرات کے لیے پل کا کردار ادا کرنے کو تیار ہوں سابس صدر آر ایف الوی کی ایمیڈیا سکوٹگو پولے فاکستان وائد ملک ہے جس میں سوشل میڈیا کو بند کیا گیا پاکستان کو اس وقت انویسمنٹ کی ضرورت ہے مہنگائے کے سطح عوام کے مشکلات میں کم نہ ہو سکیں تنور مالکہ نے حکومتی آکام ہوا میں اڑا دیئے بیس روپے والا نان دوبارہ پچیس روپے میں فروخت کرنے لگے تل والا کل چاہت تیس روپے کا پچھا جا رہا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ تنور مالکہ نے سادہ نان کی قیمت پھر بڑھا دی بچیس روپے وصول کیے جا رہے ہیں جبکہ نان کا وزن پی ایک سو پیس گرام نہیں دیا جا رہا مزیر خوراق بلال یاسین سے متحدہ نان روٹی اسوسیشن کے وفد کی ملاقات روٹے کی پندر روپے میں فروخت پر رازی کر لیا بلال یاسین کا کہنا ہے کہ نان روٹی اسوسیشن حکومتی نوٹیفکیچر پر احمد ترامہ دکی نہیں بنائے گی صدر نان روٹی اسوسیشن افتاب گل نے کہا کہ عوام کو ریلیگ دینے میں حکومت کے شانہ بشانہ ہے موسیقی